بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ زوم والے سیشن تو مجھے بلکل سوٹ نہیں کرتے پتہ نہیں وہ کون سے ایسے نیکس جو ہے نا ٹیچر ہیں والی اللہ ٹیچر ہی ہیں کوئی جن کے ہاں زوم کے سیشن کریش نہیں کرتے ہمارے تو پچھلی دفعہ بھی بلکل جو ہے اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا اور یہ کہ ابھی اگر دس دس منٹ بعد یہ کریش ہوگا تو میں دس دس منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو ملا کے ایک لیکچر تو بنانے ہی سکتا ہوں تو بہت برا ایکسپیرینس ہے میرا تو مہارل ریکارڈ کرتا ہوں اب جس سے جیسے پہلے کرتے ہیں تو کوئی question ہو تو وٹس اپ پہ بیٹا پوچھ رہنا گروپ کے اندر تو شروع کرتے ہیں اچھا دیکھو لیکچر 31 more on non regular languages دیکھو ہم نے non regular languages کے اوپر بہت سا وقت گزار دی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اب بچوں کی طرف سے ہی آ رہا تھا مسئلہ آ رہا تھا کہ جی کچھ topic hard ہو گیا ہے تھوڑا تا مشکل ہے کیونکہ ظاہر ہے pure mathematical topic ہے اور اس کی base بھی discrete maths ہے اور اس میں عمومن جو ہے proofs والا portion جو ہے وہ بڑا کام آتا ہے اور وہ اس میں اکثر بچے کمزوری دکھاتے ہیں صحیح طور پر اس کو پڑھا نہیں ہوتا discrete کو تو اس ورہ سے چیزوں کو جہانا آتا ہے تو آپ کوشش کریں اپنی کمیاں بیشیاں پوری کریں تاکہ ہم اس کورس میں مزید آگے بڑھیں ظاہری بات ہے کہ topic کو ہم بار بار اتنی نہیں چھیڑ سکتے اب ایسا ہے کہ کچھ topics تو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا تھا آپ کو لوگ خود سے اس کو دیکھ لیجئے پھر میں نے اگلے lecture کے اندر اس کو بیان بھی کر دیا پھر بھی بچوں نے کہا جی آپ تھوڑا سا ہمیں اور بتا دیں تو میں نے پچھلے دو lectures یعنی اسی week کے جو پہلے دو lectures تھے 39 اور 30 نمبر اس کے اندر میں نے بڑی detail سے بہت لمبی چوڑی slides بنا کر جو ہے نا آپ کو question جو ہے وہ solve کر کے دیا اس کے علاوہ پھر بچوں کی یہ demand تھی آپ بچوں کی کہ ایسی example دیں جو book والے نے نہ دی ہوں تو ایک example میں نے خود سے یہاں include کر دی ہے آج والے lesson کے اندر آج والے lecture میں اور ایک question میں نے کوشش کی ہے کہ جو book کا ہے exercise کا وہ solve کر دوں اب ذہری بات ہے i am not supposed to solve each and every question لیکن آپ کو تھوڑا سے میں idea دے دیتا ہوں اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہ کیے کہ ان کو examples کو دیکھ کے میں نے 8 points ایسے نکال لیں کہ اگر آپ 8 points کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا question آسانی سے solve ہو جائے گا آپ لوگوں کو idea ہو جائے گا تو آج کے lecture میں ہم انہیں 8 points ہی کو discuss کریں گے پہلے تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو languages ہیں وہ infinite بھی ہو سکتی ہیں اور finite بھی ہو سکتی ہیں جو finite languages ہیں وہ ہمیشہ regular ہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے تو ہمیں یہ ساری چیزیں چک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو language پتا ہے کہ regular ہے finite ہے regular ہے تو اس کو کیا proof کرنا کہ وہ non regular ہے وہ تو ایسے ایک فضول سا کام ہے اصل مسئلہ ہے کہ جو infinite languages ہیں ان میں سے کچھ regular ہوتی ہیں کچھ non regular ہوتی ہیں تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں عزیوم کریں گے کہ بھئی ہم یہ بات مانتے ہی نہیں کہ یہ non regular ہے ہم تو کہتے ہیں یہ regular ہے اور اگر یہ regular ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی finite automata تو ہوگا کیونکہ regular language ہوتی وہ ہے جس کی regular expression بنتی ہو اور اس کا finite automata بھی بن سکتا ہو اب finite automata میں آپ کو پتا ہے کہ یہ finite اس لیے ہے کہ اس کا اندر finite number of states ہوتی ہیں تو تیسرا نمبر پر آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو کوئی number suppose کرنا ہے ml جو بھی آپ اس کو نام دے دیں کہ یہ finite number of states ہیں اس finite automata کی اور آپ نے پڑھا pumping lemah کے اندر کہ string آپ نے ایسا لینا ہے یعنی circuit کو یا loop کو ensure کرنے کے لیے آپ کے string کی length number of states سے زیادہ ہونی چاہیے equal to یا greater than تو اسی بارے سے آپ ایک ایسا word pick کریں گے چوتھے number کے اوپر اسی language کا اسی infinite language کا جو understood ہے جس کی length m سے یعنی number of states سے زیادہ ہوگی equal to بھی ہو سکتی ہے لیکن i will go with greater than پھر pumping lemah کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ اس کو تین اسوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین سب strings میں x y اور z جس میں x اور z والا portion تو empty ہو سکتا ہے لیکن y والا portion empty نہیں ہو سکتا کیونکہ y والا portion ہے loop یا circuit کا اگر وہ loop ہے تو کم از کام ایک اچھا یہ circuit ہے تو کم از کم دو ہے جہاں تو یہ empty ہو نہیں سکتا اور جو پہلے والے دو پارس ہیں ان کی length it must not exceed number of states تو length of x and y it must not exceed m اس کے بعد یہ پانچ steps تو ہے یہ تو ہر question میں کرنے ہی کرنے تو اس میں تو کوئی technical کوئی intellectual کام آپ نہیں کریں گے کیوں آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ infinite language ہے کہ نہیں پھر آپ نے کہا میں نہیں مانتا کہ یہ non regular ہے یہ تو regular ہے f as کا کوئی تیسری بات یہ کہ جی اگر f ہے تو اس کے اندر m number of states ہیں چوتھے نمبر پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ جی اسی language کا کوئی ایسا word لیتے ہے جس کی length m سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر آپ اس کو 3 لیتے ہیں یہ تک یہ step ہے جو آپ نے as it is کر نے کرنے ہے اصل میں جو آپ کا امتحان ہے اور جو اس question کی جان ہے اور 7 ہے step number 6 میں یہ ہے کہ you have to pump that y آپ پتہ ہے pumping lemma میں درمیان portion y اس کو pump کر سکتے ہیں اور اس کو pump کرنے کے بعد جو نیا word بنے گا وہ بھی اس fa کا ہوتا ہے اس finite automata سے جو بنتا ہے وہ اس language کا ہونا چاہیے اگر یہ regular ہے تو اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ contradiction ہو گئی ہے تو conclusion یہ ہو گا کہ یہ language regular نہیں ہے pumping lemma کو satisfy نہیں کیا لیکن یہ step ہے کہ you have to pump why intelligently یہ آپ کے اصل میں 3-4 semester میں جو آپ problem solving skills پڑھے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے اتنی دفعہ آپ اس کو کریں گے pump کہ آپ کو ایک ایسی example مل جائے اتنا number of time آپ نے اس کو کرنا ہے pump ایسی example آپ کو مل جائے جس سے result contradiction ہو جائے ٹھیک ہے پہلے یہ کہا میں خلاصہ بتاتا ہوں دوبارہ 8 points کا آپ نے رہے سکتا ہوں یہ ریگولر نہیں یہ تو ریگولر ہے اس کا کوئی آٹومیٹا ہوگا اس ہی لینگویج کا اس کوئی states ہیں ایک ایسا word جو سے بڑھا ہے اس کو پوائنٹ نمبر 5 کے مطابق پارٹس بنال لی ہے اس میں y number پارٹ کو pump کر سکتے ہیں تو اتنی number of time ہم نے pump کیا جو نیا word آیا وہ اس f سے بن رہا ہے لیکن اس language سے contradict کر رہا جو original تھی جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ f اس language کا ہے تو ہم نے کہا تھا f اس language کا ہے اور اس f نے pumping کے بعد ایک word دیا جو اس language کا نہیں ہماری supposition wrong تھے contradict ہو گیا تو conclusion یہ کہ language regular نہیں ہے انہی points کو میں لمبی لمبی english کے ساتھ نہیں لکھ سکتا تو اس اگلے question میں refer کرنے کے لیے میں اس کے لئے استعمال کروں گا کہ پہلے infinity test کریں گے دوسرے number پہ contradiction کے ریزلٹ کے طور پہ آپ نے suppose کی اس کے states کو decide کریں گے چوتھے number کے اوپر ایک ایسا word اس language کا consider کریں جس کی length زیادہ ہوگی number of states سے پانچ میں number پہ آپ اس word کو جو آپ نے suppose کی ہے جس کی length یہ cardinality یہ مطلب اس کی length یہ ہے یہ زیادہ ہے اس total number of states اس کو تین حصے میں divide کریں xyz جس میں y والا portion non empty ہوگا کیونکہ loop یا circuit پہ مجھ 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 xyz empty ہو سکتے ہیں لیکن ان پہلے والے دو کی length it must not exceed m یہ less than equal to n لینگویج non regular اب ایک example میں ایسی آپ کو بتا رہا ہوں جو book کے اندر نہیں ہے آپ کچھ بچوں کی demand سکھ کوئی ایسی دیں جو book کے اندر نہ ہو صرف book example کو change کر دیا ٹھیک ہے example has showed that the following language is non regular language kya a n b l c n plus l such that n l are any numbers greater than equal to 0 to is language کے اندر وہ سارے strings شامل ہیں جس میں پہلے a آئیں گے any number of times from 0 to infinity اور اس کے بعد b آئیں گے اور یہ a اور b total جتنے ہوں گے مثال کا طور بے 4 a 5 b تھے to in ki length ملتی ہے 9 to c n plus l یعنی 9 times c لکھنا ہے तो اس طرح سے strings جس کے اندر ہوں گے وہ اس criteria کو satisfy کریں گے تو ہم نے کہ 8 points ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے 8 point میں پہلا point infinity test اور assume contradiction دونوں ایک point ہے ہم نے کہ ہم آپ l is a regular language تو اس کا کوئی f بھی ہوگا ٹھیک ہے اور چونکہ یہ language infinite language ہے کیونکہ n or l کی value 0 سے infinity تک جا رہی ہے تو اس لانگوز کے اندرے infinite words ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دونوں condition یہ condition satisfy اور pumping lima استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نے contradiction بھی کر لی تو یہ پہلے دو part ہو گئے کہ یہ infinite ہے pumping lima استعمال ہو سکتا ہے اس process کو follow کر سکتے دوسرا l کو suppose کر رہے ہیں کہ یہ regular language ہے question میں کہ non regular ہے ہم نہیں مانتے ہم اس contradiction یعنی کہ یہ regular language اس کو suppose رہے ہیں جب یہ regular language ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی f a b ہو گا تو اس f a کے اندر کچھ states ہوں گی جو ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں let m be the integer in the pumping lemma m total number of states ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھیں کیا لینا ایک word لینا ہے اسی language کا اب اس language کا ایک ایسا word آپ نے بنانا ہے جس کی length greater than m ہوگی تو m number of states ہے ہم suppose کر رہے ہیں ایک ایسا word for example word a m b m c to m y m times a اور m times b لکھنا ہے تو c کتنا ہوتا ہمارے پاس language بتا رہی ہے ان دونوں کو ملا کہ total length بنے گی c series کی length ہوگی تو c کی length کیا بنے گی اگر m times a ہے اور m times b تو 2m times c ہوگا یہ word ہے اسی language کا word ہے لیکن اس کی total length کتنی ہے m times a m times b 2m c ہے total 4m alphabet science کے اندر اور 4m very obviously greater than m 4m 4 times زیادہ ہے m سے length of the string that we have taken from this language is greater than the total number of states اب ہم نے ہی تو string ہمارے پاس آیا ہے یہ پانچ میں step کے اندر اس کے ہم نے 3 portions بنا دے لیں x y اور z یہ وہ چیزیں جو ہر question کے اندر آپ کریں گے اور لیکن بنانے اس طرح ہیں کہ ایک تو y mt نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا x اور y کی total length m سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے چاہیے total 2m ہے یہ total m ہے اور یہ 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 تک m ہے اب آپ نے اس کے 3 حصے کرنے اس طور پہ x اور y یہ m سے زیادہ نہ دیکھیں یہاں تک ہے string کی length m x اور y کی length یہ m سے less than equal to ہونی چاہیے اور m سے کافی کام ہے ہم نے کچھ characters کو چھوڑ کے length لے x اور y کی x اور portion empty ہم نے suppose نہیں کیا اور y پورشن empty نہیں ہو سکتا کیونکہ y کے اندر a k times a and that k must be greater than equal to 1 k 0 نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہوسکتا y empty ہے reason دن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ loop اور circuit ہوتا ہے اس میں loop میں کم ایک circuit میں کم از کم دو edges ضرور ہوتے ٹھیک ہے اس ورہ سے loop اور circuit empty نہیں ہو سکتا تو یہ ویسے بھی ہمارا loop والا portion ہے اب ہم نے کہا کہ جب ہم نے اس form میں لے آئے ہیں کہ w means جو ہے جس میں m times a m times b m times c ہے ہم نے اس کو تین عصوں میں divide کر لیا x y اور z کے اندر x اور y کی total length m سے small ہے تو ہماری condition satisfy ہو رہی y empty نہیں ہے ہم نے پہلے بتایا کہ y empty نہیں ہو سکتے y کے اندر k start ہو رہا 1 سے تو زیادہ بھی ہو سکتے m تک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کہا کہ y والے portion کو ہم کرتے ہیں پمپ کتنی دفعہ پمپ کرنا ہے یہ اگلے سٹپ ہے یہ ہمارا دہان ہے کہ کتنی دفعہ اس کو کریں گے پمپ تو ہمیں ہمارا آنسر مل جائے ٹھیک ہے بہت ایزی سی اگزیمپل ہے ہم نے کہا کہ ہم اس کرتے ہیں دیکھیں i کی value جو ہے 0 1 2 3 up to infinity ہو سکتی ہے تو ہم اس کو 0 دفعہ پمپ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر سے وائی والا پورشن ہم قتم کر دیں گے اور یہ دیکھیں اگر یہ وائی والا پورشن میں یہاں سے ہٹا دوں تو یہاں سے یہاں تک کی length m کے بجائے کیا ہو جائے گی یہاں پہ کتنے a's k times a's ہیں تو یہ پورشن یہاں سے ہٹاؤں گا تو یہاں سے یہاں تک وائی والا پورشن remove کرنے کے بعد m minus k ہو جائے گا m minus k اس لیے کہ یہ جو ہم نے y پورشن اٹھایا y پورشن میں k times a ہے تو جب k characters میں نے ہٹا لیے تو اس کا مطلب یہاں سے یہاں تک length m minus k ہو جائے m minus k اور pumping ڈیما یہ کہتا ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی اسے pump کریں گے آپ اس کو zero time کریں pump کریں one time pump کریں two time کریں three time کریں four hundred times کریں تو جو بھی word جو بھی نیا word بن کریں بھرہے وہ اس language کا part ہو گا کیونکہ وہ اس finite automata سے pump کریں ٹھیک ہے pumping lima کے تو مطلب یہ ہی ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ جب y کو zero دفعہ کیا pump کیا تو جو نیا string ہے وہ finite automata سے بنا ہے جو pumping lima کے through تو اس language کا part ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہے اس language کا part ہے اب وہ string کیا ہے m minus k times b m time c m time ہے تو یہ ہم نے اس کو لکھ لیا کہ یہ string اس language کا part ہے اب ہم show کریں کہ یہ contradiction chan ہوگے کیوں pumping lima یہ بتا رہا ہے کہ joh finite automata آپ نے language کے لئے suppose کیا تھا جو possible ہو سکتا تھا وہ یہ کہ رہا ہے کہ یہ string بھی is language کا part ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ vl string is condition کو satisfy نہیں کر رہا جو کہ language کی definition کے اندر دی ہوئی ہے کہ جتنی دفعہ a ہے اور جتنی دفعہ b ہے ان کو ملا کے جتنے a اور b بنتے ہیں اتنی دفعہ c ہونے چاہیے یہاں دیکھیں m minus k m minus k times a ہے اور m times b ہے تو ان کو جب ہم minus k تو c کو ہونا تھا 2m minus k times c کے اوپر جو power لگنی تھی 2m minus k لگنی تھی جب کا وہ صرف 2m ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ k cannot be zero k starts from 1 k ki value 1 سے start اس کا مطلب یہ جو value ہے 2m minus k سے زیادہ ہی ہوگی ٹھیک ہے تو language کی definition یہ تھی کہ 2m minus k ہونا چاہیے تھا یہاں پہ 2m تو یہ word اس language کا part نہیں بننا چاہیے جو اس fa سے بنا ہے اس کا مطلب یہ fa اس language کا تھا ہی نہیں کیونکہ اس fa سے word بن رہا ہے حالانکہ اس language میں یہ word نہیں ہے تو جو ہم نے fa سمجھا تھا کہ کوئی possible fa ہو سکتا ہے اس language کا وہ possible نہیں تھا تو conclusion یہ ہے کہ l regular language ہے وہ غلط ہے یہ true نہیں ہے contradiction آگئی ہے تو conclusion یہ ہے کہ l is not a regular language ٹھیک ہے بڑی آسان سی بات ہے اس کو دوسری دفعہ سن لی جائے گا تیسری دفعہ سن لی جائے گا اس ویڈیو کو تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ مہنا شروع ہو جائیں گی پچھلی ویڈیو بھی اور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ کی ایک book example ہے book کا question جو میں نے یہاں پہ آپ کے لیے solve کی ہے تو book کا question اس لیے solve کی ہے کہ آپ کو سوڑا سا idea ہو سکتے ہیں دیکھو ایک چیز یاد رکھو سارے steps ایک جیسے ہیں صرف یہ یہاں پہ آ کے ہر question کا change یہاں پہ آ کے ہوتا ہے اور یہ ہی اصل میں آپ سے demand ہوتی باقی تو سارا copy paste کے steps ہیں سارے ٹھیک ہے اچھا پہلے تو اس language کو سمجھئے یہ language ہے کیا یہ language کہتے ہیں a power n factorial this factorial language ہے یہ regular ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ یہ non regular ہے تو ہم دیکھ لیتے procedure وہی ہوگا اس language کے اندر n کا factorial 0 0 factorial is equal to 1 اس language کے اندر a power 0 factorial means a power 1 یہ string آئے گا 1 factorial also 1 ہے تو a آئے گا 2 factorial 2 factorial ہمارے باس کیا ہے 2 ہے تو 2 is یہ ویلہ string ہے اور 3 factorial 6 6 is 1 2 3 4 5 up 6 is یہ تیسرا string آر اس from 0 to infinity ٹھیک ہے تو infinite strings آپ کے پاس اس کے بنیں گے language infinite ہے یہ پہلا test تھا جو آپ نے کر لیا اور اس کے بعد آپ نے کہا contradiction assume کریں گے question میں کہ یہ non regular ہے ہم نہیں بانتے non regular ہے ہم تو کہتے ہیں یہ regular ہے اگر regular ہے کوئی FA بنے گا اور سکتا تو ہمیں ایک ایسا string اس language کا لینا ہے جس number of state سے زیادہ ہوں اگر m سے مراد دیکھیں اگر m number of states ہیں تو کسی بھی finite automata میں کم ایک state تو ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو one factorial کا مطلب one تو ایک اے ہوگا ایک یہ ہوگا تو اصل میں یہ conditional greater than equal to equal to بھی ہوگا تو کام چلے گا ٹھیک ہے greater than equal to اور اگر یہ 2 ہو states کی تعداد 2 ہو تو 2 factorial سے مراد 2 ہوگا تب equal ہو دن استعمال کرتے تو میں نے یہاں پہ greater than لکھا ہے اگر equal to ہو تب بھی کام چلے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے زیادہ ہوگی m کی value اگر 1 ہو 2 ہو 3 ہو تو کوئی یشو نہیں آنے تو condition ہماری یہ satisfy ہو رہی ہے اب یہ جو ہمارے پاس string آیا ہے a raised to the power m factorial means m factorial کا جو بھی answer آئے گا اتنی دفعہ a لکھنے تو pumping lemah یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے آپ 3 parts بنا لیں x y z جس میں total number of states سے زیادہ پہلے 2 parts کی length نہیں چاہیے equal ہو سکتی ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے 3 parts بناتے x y اور z اور ہمیں پتا ہے m سے زیادہ length نہیں ہونی چاہیے تو total length is m factorial تو ہم نے کہا یہاں تک suppose length m ہے تو باقی کتنی بچ گئی m factorial minus m اور m کی length سے کمی ہونی چاہیے m ہے total number of states اس سے کمی ہونی چاہیے پہلے 2 parts کی length پہلے 2 parts کی length ہے یہ m کی length ہے total number of states m جو number اس سے کمی ہے باقی سارے number ہوگئے z کے اندر y والا portion empty نہیں ہو سکتا اور y والے portion کے اندر to be pumped portion pump کر سکتے ہیں any number of times اب pumping لیمہ یہ کہتا ہے کہ اس condition کے مطابق اگر آپ کسی string کو لے آتے ہیں کسی language کے تو y کو جتن دفع جو کہ جس finite automata کی آپ بات کر رہے ہم نے کہ ٹھیک ہے اس language کا اگر یہ finite automata ہے تو اور اس form میں اس string آگیا ہے جس کی length number of state سے زیادہ تھی تو ہم اس کو جتنے فا بھی کریں گے پمپ کریں گے تو اس finite automata سے پمپ ہونے کے بعد جو الفاظ بنیں گے وہ بھی اس ہی language کی ہونے چاہیے اگر ہیں تو language regular ہے اگر نہیں ہے تو contradiction ہے کونکلوجن یوگا کہ language regular نہیں کوئی پمپ لیما کو ساٹیسفائی نہیں کر پا رہی تو اپنے جی ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا اس کو پمپ کرنا کتنی دفعہ کر رہے ہم یہ پر صرف اس کو دو دفعہ پمپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو میں دو دفعہ کرتا ہوں پمپ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آجائے گا y پورشن دو دفعہ آئے گا دیکھیں یہ y پورشن ایک دفعہ ہے تو اگر اس کو میں دفعہ اور کروں پمپ تو یہاں y کا پورشن اور آجائے گا تو یہاں سے یہاں تک کی length جب y پورشن اور آجائے تو m plus k ہو جائے گا k اس لیے کیونکہ y میں k times a ہیں تو ایک y اور آگیا مطلب k times a اور آگئے تو total length اس کی m plus k ہو گیا یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایک y دیکھیں اور آگیا y دو دفعہ pump ہوئے اور m plus k اس کی length ہوگی y کی length k ہے لیکن k 0 نہیں ہو سکتا اتنا میں پتا ہے تو کم اے k تو ہے جو نیا string بنا ہے جو pumping میں کہہ رہا ہے اس language کا ہونا چاہیے تو اس کی length کتنی ہے یہ length اس کی ہو جائے گی دیکھیں یہاں سے یہاں تک length m plus k اس کی length ہے m plus k اور یہاں سے یہاں تک length m factorial minus m تو plus m factorial minus m تو یہ m تو m سے cancel ہو جائے گا m factorial plus k k plus m factorial اس میں order matter نہیں کرتا اس کا m factorial plus k ہو گیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ m factorial plus k جو pumping lemah ہمیں بتا رہا ہے اس language کا ہے اس language کا ہونا چاہیے کیا واقعی اس language کا ہے اگر اس language کا ہے تو pumping lemah satisfy ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہو رہا اب language کا ہے a power n factorial یعنی a کی power میں کوئی factorial ہی آنا چاہیے یعنی اصل میں تو ہمارے پاس string تھا یہ والا یہ تو satisfy ہو رہا ہے اس کو لے کے جب ہم نے portions میں divide کر pump کیا تو new string بنا یہ تو m factorial plus k بھی اگر کسی number کا factorial ہے تو اس کا مطلب وہ is language کو satisfy کرے گا کیونکہ اوپر کسی number factorial ہی آنا چاہیے تو اگر ہم یہ proof کر دیتے ہیں کہ m factorial plus k m factorial کے اندر k کو plus کریں تو کسی اور number factorial نہیں بنتا ہے تو اس language کبھی part نہیں ہوگا تو contradiction ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے میں پتا ہے کہ لینگویج کی فارمولہ یہ ہے کہ a کی power میں ہمیشہ n یعنی کسی number کا factorial ہونا چاہیے تو اگر یہ word جو ہم pumping کے بعد بنایا ہے یہ اس language کا واقعی پر part ہے contradiction نہیں ہے pumping lima کو پوری پورے سے satisfy کر رہا ہے تو m factorial plus k b اس کو ہم کسی number کی form میں represent کر سکیں گے تب ہی تو اس language کو satisfy کرے گا ہم suppose کرتے ہیں کہ there must exist some number p such that m factorial plus k can be represented as a factorial of that number تا کہ یہ چیز satisfy ہو سکے یہ چیز satisfy ہو سکے اگر یہ satisfy نہ ہوا تو بعد ہی ختم ہو جائے یہ بات اب کر رہے اب یہ ہوا a کی page پہ یہ سارا کام ہو گیا کہتے ہیں دیکھیں m factorial ہے تو m یہ a power m factorial ہے تو اس کے بعد اگلا string بلکل اس کے بعد اگلا string اس language کا کیا ہو نا چاہیے بھئی اگر a کی power 5 factorial ہے تو اگلا string کیا ہوگا a power 6 factorial اس سے اگلا کیا ہوگا a power 7 factorial اس سے اگلا کیا ہوگا a power 8 factorial اس کا مطلب اس سے اگلا string کون سا بننا چاہیے اگر اگر بنتا ہے m plus 1 factorial ہم جس کو کرنا پروف کرنا پروو ہمیں کس کو کرنا تھا اس کو m factorial plus k m factorial کو پی کے بجائے m factorial plus k ہی لکھ دیتا ہوں زیادہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ m factorial plus k یہ ان دونوں کے درمیان کی کوئی چیز ہے جو possible ہی نہیں ہے کہ اس language کا string بن جائے کیون اس language کا اگر string a power m factorial ہے تو اس سے a power m plus 1 factorial ہی بن چاہیے ان کے درمیان میں دیکھیں a power 5 factorial اور 6 factorial کی درمیان میں کوئی اور string نہیں بن سکتا ہے تو اگر ہم یہ کر لیں کہ یہ جو power آئی ہے ہمارے پاس m factorial plus k یہ اس سے کم ہے تو اس کا مطلب کسی نمبر کا factorial نہیں ہے کوئی 5 کے بعد 6 کا 5 5 5 5 کا to count ہی نہیں کر رہے نا ٹھیک ہے تو یہ نمبر 1 factorial کی فارم اس کو represent نہیں کر پائیں جب نہیں کر پائیں گے تو pumping lima بھی satisfy نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ m plus 1 factorial سے کم ہے ٹھیک ہے m factorial plus k is less than m plus 1 factorial اور یہ ہی دیکھیں یہاں پہ ہم نے آخر میں کیا ہے پروف کیا ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آجائے اب ہم پہلے اس m k ٹھیک ہے کہتے m factorial plus k ہے n اچھا یہ k value ہے یہ 1 سے m تک جا سکتی ہے تو k value 1 سے m تک جا سکتی m کی value ہمیشہ یعنی k value m کی value سے ہمیشہ یا چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی m تو ہمارے پاس maximum value یہ 1 ہے یہ m ہے تو k value ان کے درمیان میں لائی کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے ہم نے دیکھا بھی ہے k value 1 اور m کے درمیان میں لائی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو k maximum value اگر ہو سکتے تو m ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کر رہے کہ اگر k کو m سے بدل دوں تو ہمیں پتہ ہے کہ k is always less than equal to m to m factorial plus k will always be less than equal to m اس کی وجہ یہ ہے k is always less than equal to m یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد m بڑا ہوتا ہے m factorial بڑا ہوتا ہے بھائی دیکھیں کوئی بھی number ہو اس کا factorial اس سے چھوٹا نہیں ہو سکتا equal ہو سکتا ہے جیسے 1 کا factorial 1 ہے equal ہو سکتا ہے لیکن 1 کا factorial 1 سے چھوٹا نہیں ہو سکتا 2 کا factorial 2 ہے equal ہو سکتا ہے چھوٹا نہیں ہو سکتا 3 کا factorial 6 ہے 6 بڑا ہے تو اگر ہم اس m کو m factorial سے بدل دیں تو ہم دوبارہ سے less than equal to کا symbol لگا سکتے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ m is always less than equal to m factorial یا less than ہو گا یا equal to ہو گا اور کی possibility نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک number m factorial جیسے 5 factorial ہے تو 5 factorial کے ساتھ اگر میں 5 multiply کر دوں تو ظاہری بات ہے number بھٹ جائے گا تو خالی 5 factorial چھوٹا ہے 5 into 5 factorial کے تو m factorial لیکن یہ m factorial تو یہ m factorial سیم ہے ان دونوں کو compare کر رہے نوالا symbol ہمیں پتا جل جائے کون س m factorial is always less than m factorial into m 5 factorial is always less than 5 factorial into 5 یہ بالکل اس example کو ہم یہاں پہ fit کر رہے ہیں اچھا اب یہ چیز آگئی تو ہمارا کام بن گیا ہے کیوں دیکھیں ان دونوں m factorial common m factorial m plus m factorial 5 factorial into 5 factorial کے ساتھ اگر میں 6 multiply کروں تو that will become 6 factorial اس کی وجہ یہ ہے 5 factorial means 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 اور 6 factorial کا مطلب کیا ہوتا 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 ہم اس کو in short 6 into 5 factorial بھی لکھ سکتے 5 4 3 2 1 in sub multiply 5 factorial है ٹھیک ہے تو اسی طرح سے m factorial into m plus 1 it becomes m plus 1 factorial ہم نے یہ proof کر لیا ہے کہ m factorial plus k is less than m plus 1 whole factorial m factorial plus k is less than m plus 1 whole factorial اور m کے بعد اگر m factorial کے بعد اگر کوئی number آ سکتا تھا m plus 1 factorial تھا ٹھیک ہے درمیان میں کچھ اور نہیں آ سکتا تھا m factorial plus k اگر آ گیا ہے درمیان میں تو اس کا مطلب وہ factorial نہیں ہے کسی number کا 5 کے بعد 6 factorial ہی آ سکتا ہے یعنی 5 factorial کیا ہے مثال کے طور پہ 5 factorial کی value کیا آتی 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 کیا آجائے گا یہ to 5 factorial 120 تو suppose m ہمارے پاس 5 ہے تو a power 5 factorial mean 120 تو اس کے بعد اگلا string کیا آنا چاہیے a power 6 factorial اور 6 factorial کیا ہے a power 720 اب کہہ رہے ہیں کہ 120 کے باد جو immediate اگلا string بننا چاہیے اگر ہم اس کو ایک series میں دیکھیں sequence میں تو a power 720 ہونا چاہیے اگر یہ ویلہ number جو ابھی آپ نے بنایا ہے m factorial plus k یعنی 120 plus sum k وہ k maximum m ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر 5 تھا تو maximum 125 ہوگا تو a power 125 کو آپ kis ka factorial نہیں ہے تو وہ kis factorial کی form میں نہیں آ سکتا m m factorial plus k کو آپ جو answer آئے گا اس کو کسی factorial کی form میں کسی number کی form میں represent نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے تو اس language کا party نہیں ہوگا pumping lima کہہ رہا ہے کہ یہ ہے لینگوز کی definition کہتی ہے یہ نہیں بن سکتا کیونکہ factorial آرہ m کے بعد m plus one factorial ہی آ سکتا ہے m factorial plus k ایک ایسا number ہے جو m plus one سے m plus whole factorial سے چھوٹا ہے جس کو آپ ایک perfect factorial کی form میں نہیں لکھ سکتے تو اس language کا part نہیں ہے contradiction آ گیا ہے جب contradiction آ جائے تو ہم کہتے ہم نے suppose پوز کیا تھا کہ language regular ہے صحیح نہیں ہے ہم سے غلطی ہو گئی تھی پروو ہو گیا کہ language regular نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دو examples ہیں اور اس کو میں نے آپ کو checklist بنا کے process بتایا کس طریقے سے ہوگا آپ کا اصل ذہن اور امتحان ہے وہ یہ سٹپ ہے باقی سارے سٹپ تو ایک جیسے سپ questions کے اندر اور ہر question کے اندر یہ step مختلف ہوگا باقی سارے steps سیم ہوں گے تو کوشش کریں خود سے question solve کرنے کی کوشش کریں آپ کو انٹرنیٹ پر answers بھی مل جائیں گے بہت ٹھیک ہے تب بھی آپ کا کام چلے گا ٹھیک ہے a and b and c and lick دوں تب بھی آپ کا کام چلے گا تو آپ کو idea ہو جائے کہ question کس طرح سے solve ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو اچھا خاص idea ہوتا ہو اس سے شروع ہو جائے گا ٹھیک باقی main theme میں نے آپ کو بتا دی ہے جتنا آسان میں آپ کے لئے کر سکتا تھا میں نے آپ کو کر دیا ٹھیک ہے interactive slides بنا دیا ایک process کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اس کی working ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا مشکل ہو تو بچھو پوچھ لینا بار 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 دیکھو کوئی گھڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے ان کی سمجھ آپ کو 100% ہونی چاہیے تو پھر بہت بڑا ایج ہوگا آپ کے پاس اللہ حافظ